السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کی مقدس عبادات میں سے ایک عبادت ہے اعتقاف رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتقاف کو حدیث میں سنت مؤکدہ علی القفایہ کہا گیا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پورے عشرے کا اعتقاف ہم سے نہیں بن پا رہا ہے کوئی مجبوری ہے سفر پر جانا ہے یہ بیماری ہے یہ اور کوئی مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تین دن کا اعتقاف کر سکتے ہیں پانچ دن کا کر سکتے ہیں یا ایک دن کا کر سکتے ہیں تو آج ان کے لئے یہ کلیر کر لیجئے کہ اعتقاف کی جو سنت مؤکدہ والی حیثیت ہے سنت مؤکدہ والی حیثیت وہ پورے عشرے کی ہے یعنی پورے دس دن کی بیس وے روزے کی افطار سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتقاف کہلائے گا سنت مؤکدہ والی اعتقاف جو حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے زندگی میں ترک نہیں کیا ہمیشہ آپ اس اعتقاف کو کرتے تھے باقی جہاں تک بات ہے کہ تین دن کی ایک دن کی پانچ دن کی اعتقاف کی تو اعتقاف یہ ایک منٹ کا بھی ہو جاتا ہے آپ مسجد میں جب آئیں تو اعتقاف کی نیس آئیں اگر آپ ایک منٹ بھی رکھیں مسجد میں تو آپ کو اعتقاف کا سواب ملے گا لیکن یہ کلیر کر لیجئے کہ تین دن یا پانچ دن یا سات دن یا ایک دن یہ اعتقاف نفلی اعتقاف ہوگا مستحب اعتقاف ہوگا جو فضائل اس اعتقاف کے لئے ہیں دس دن والے کے لئے وہ فضیلتیں اس کو نہیں ملیں گی البتہ یہ بھی کار خیر ہے اور بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالی آسمان اور زمین کے بیچ کے برابر اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقے پیدا فرما دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اس لئے اعتقاف چاہے ایک دن کا کر سکتے ہیں چاہے پانچ دن کا کر لیجئے لیکن سنت کی نیت سے نہیں سنت نہیں مانا جائے گا وہ مانا جائے گا نفلی اور مستحب اعتقاف وہ آپ چاہے بغیر رمضان کے کر لیں چاہے رمضان میں کر لیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس یہ چونکہ رمضان اور مبارک میں نیکیوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی اس کی بھی اہمیت کو بڑھا دیں گے برحال کرنا چاہیں تو کم وقت کا بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن سنت والا اعتقاف اس سے زندہ نہیں ہوگا